اس سیشن کے اندر میں آپ کو پاور پوینٹ پہ ایک کمپلیٹ پریسیٹیشن بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں پاور پوینٹ بسیقلی ایک پریسیٹیشن بنانے کے حوالے سے یہ سوفیر ہے ایسی پریسیٹیشن جو کہ عام طور پر لیکچر آرز یا سپیکرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کالج کے اندر یا کسی لیکچر ہال کے اندر یا کسی ایکسیویشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک ملٹائی میڈیا پریسیٹیشن پلے کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اکثر آپ نے کمپنیز کے اندر اپنے اینویل یورز اینویل پریسیٹیشن کی ڈیٹیلز اپنے کوارٹرلی بزنس کی ڈیٹیلز کو بھی ملٹائی میڈیا پریسیٹیشن پر دیتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر ایکسیویشن پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر پر آٹومیٹیکلی کوئی پیسیٹیشن چل رہی ہوتی ہے وہ پیسیٹیشن بھی عام طور پر پاورپینٹ پر ڈیزائن کی جاتی ہے تو پاورپینٹ کو اوپن کرتے ہیں سٹارٹ آل پرگرامز مائکس آف آفیس مائکس آف آفیس پاورپینٹ 2007 پاورپینٹ میرے حساب سے پانچ چیزوں میں اگر آپ کو کمانڈ آگئی تو آپ پاورپینٹ کو آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ ریکممنٹ کروں گا کہ آپ میرے تمام ٹیٹوریالز جو کہ سٹیپ بی سٹیپ میں نے کیریٹ کیے ہوئے ہیں اس کو ضرور ایک دفعہ گوتھر کر لیں تاکہ پاورپینٹ پر ایک کمپلیٹ پریسیٹیشن بنانے کے حوالے سے یوز ہونے والی تمام نالچ آپ تک پہلے سے ڈیلیور ہو گئی ہو پاورپینٹ پر ایک بلینک سلائٹ میں یہاں سے سلائٹ کرتا ہوں اور اپنی سلائٹ پر اپنی کمپنی کا نام دیتا ہوں جو میں نے آپ سے کہا کہ پاورپینٹ پر پانچ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک پریسیٹیشن بنانے کے حوالے سے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سلائٹ کو چوز کرنا اور اس میں انفرمیشن دینا تو بائی ڈیفالل یہاں پر میرے پاس ایک سلائٹ آ رہی ہے اور میں صرف اس میں انفرمیشن دے رہا ہوں میرا تھیم ہے فر ایک سکول کی پریسیٹیشن بنانا تو میں سب سے پہلے ٹاپ پر سکول کا نام بھی دیتا ہوں like ایکس وزیٹ سکول اور اس کا ایڈ وزیٹ دیتا ہوں فر ایک سکول کریم آباد کراچی یہ میں نے پہلی سلائٹ چوز کی اور اس پہ میں نے انفرمیشن بھی انزٹ کر دی پاورپینٹ میں دوسرا سٹیپ سلائٹ کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے ہم ڈیزائن میں جاتے ہیں یہاں پر available themes میں سے ہم کوئی بیک گراؤنڈ چوز کر سکتے ہیں یا بیک گراؤنڈ style میں جا کر یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں یا format بیک گراؤنڈ پر جا کر اپنی مرضی کے کوئی بیک گراؤنڈ کو ہم سلائٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر سلائٹ ہو جانے کے بعد ہم close کرتے ہیں ہماری سلائٹ پر background color apply ہو چکے ہیں تیسرا سٹیپ ہے سلائٹ کس طرح سے یوزر کو نظر آئے گی تو پہلے ہم سلائٹ کی opening animation کو سیٹ کرنے کے لیے animation میں جاتے ہیں اور یہاں پر transaction styles میں سے available different style میں سے کوئی بھی style اپنی سلائٹ کے لیے چوز سکتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سلائٹ ایک sound effect کے ساتھ start ہو تو وہ میں define کرتا ہوں سلائٹ کی opening slow ہونی چاہیے سلائٹ میری اور ماؤس کلک کی جگہ خود بخود کھل جائے تو اس کے لیے میں اس کا time duration define کرتا ہوں 10 second تک یوزر کی سامنے ہی میری سلائٹ رہے اور اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے اس کے بعد میں F5 سے button پریس کرتا ہوں اور cut key ہے F5 کی مدد سے میری presentation start ہوئی اور 10 second تک یوزر کی screen پر نظر آئے گی اور تاہم اس کے بعد یہ presentation میری end ہو جائے گی end کرنے کے لیے میں کی بورٹ سے skip کا button پریس کر رہا ہوں میری presentation یہاں پر stop ہو گئی next step میں پاؤ سلائٹ میں جو information available ہے یا جو tags اور images ہے اس پر بھی action دینا اس کے لیے ہم جاتے ہیں custom animation میں اور add effect پر جا کر entrance اور available effects میں سے کوئی بھی effect دے دیتے ہیں for example میں اسے flip دے دیتا ہوں قریب آباد کراچی کو میں نے select کیا اور یہاں سے میں اسے دوسرا کو effect دے دیتا ہوں effects دے دینے کے بعد ہم چاہیں تو اپنی slide کا final demo دیکھ سکتے ہیں f5 کی مدد لے کر slide خود بخود دیکھیں اس پر تمام text خود بخود آرہا ہے 10 second اس کا duration defined ہے 10 second کے اندر پوری presentation complete ہوگی اور دہن ہماری presentation یہاں پر end ہو جائے گی تو slide کے اندر چوتھا option text اور images کی animation کو set کرنا جبکہ پانچوہ option مزید slide add کس طرح سے کی جائے گی اور اگر slide کو non stop play کرنا تو اس کے لئے کیا کہ جائے گا تو new slide add کرنے کے لئے ہم جاتے ہیں home میں new slide میں اور یہاں سے new slide create کرتے ہیں new slide create کرنے کے بعد slide کے top پر نام دیتے ہیں for example xyz school xyz school کے اندر for example different subjects پڑھا جاتے ہیں like اور میں یہاں پر image بھی دینا چاہتا ہوں تو میں اس text area کو کم کر دیتا ہوں اور image کے لئے میں insert میں جا کر pictures میں ایک picture select کر لیتا ہوں finally تو second step slide ہم نے ایک اور create کی اور اس پہ ہم نے تمام basic information complete کر لی then ہم اس کے بھی design میں جا کر کوئی ایک design choose کر لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری slide یہ بھی ایک خوبصور طریقہ سے start ہو opening میں بھی ایک sound ہو slow ہو on click کی جگہ خود سے یہ slide open ہو 10 second تک user کی screen پر نظر آئے اور پھر یہ ختم ہو جائے slide کے اندر موجود text پر بھی مجھے animation دینی ہے تو میں یہاں پر available animation styles میں جا کر add effects میں سے اپنے لئے کوئی effect choose کر لیتا ہوں اب finally جب میں f5 button press کرتا ہوں تو میری presentation slide number one first play ہوگی اس پہ تمام information step by step نظر آئے گی 10 seconds complete ہونے کے بعد میری slide خود بخود end ہو جائے گی اور slide number two start ہو جائے number two کے end ہو جانے کے بعد چونکہ میں نے اسے ابھی تک بتایا نہیں کہ اسے دوبارہ slide number one پہ jump لگانا ہے اس لئے یہاں پر end ہو جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری presentation non stop چلتی رہے اور یہ slide number one پہ دوبارہ سے jump لگا لے تو اس کے لئے ہم سیٹ اپ شو میں جاتے ہیں اور یہاں سے سیٹ اپ شو پہ کلک کرتے ہیں سیٹ اپ شو میں آنے کے بعد ہم چک لگاتے ہیں loop continuously until escape یعنی اس وقت تک play ہوتی رہے جب تک کہ روکا نہ جائے finally ok کرتے اور then اب میں اسی current slide سے start کرتا یعنی slide 2 سے اس کو میں نے start کیا ہے دیکھنا سے کتنا سا ہے کہ slide 2 سے یہ دوبارہ 1 پہ جا رہا یا نہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے slide 1 پہ یاد چکا ہے تو آپ اس طرح سے مزید slides add کرتے جائیں گے اور اس میں animations کرتے جائیں گے background دیں گے اور اپنی لئے complete presentation define کریں گے اب میرے تمام tutorials ضرور go through کریں کیونکہ ان تمام tutorials کے اندر میں نے chart کس طرح سے add کیا جائے گا movie clips کس طرح سے add کی جائے گی sound effects کس طرح سے دی جائیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے thank you